مرتا ہوں اور سجدے سہو کے تینوں طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے پہلا نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں نماز میں دو پڑی تین پڑی تین پڑی چار پڑی ایک پڑی دو پڑی شک ہو رہا ہے شک کو نکال دیجئے دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکاتے ہو رہی ہے دو ایک یا دو پڑی شک ہو رہا تو ایک پہ کاؤن کیجئے دو یا تین پڑی شک ہو رہا دو کو کاؤن کیجئے دو یا تین پڑی تین کو کاؤن کی مطلب دو کو کاؤن کیجئے چار یا تین پڑی تو تین کو کاؤن کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے اس کے بعد پورا اتہیات پڑھ لے پورا اتہیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے پھر اللہ اکبر سجدہ سے اٹھے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ سے اٹھے السلام علیکم رحمت اللہ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ جب نماز میں غلطی یاد آ جائے نماز میں کوئی کمی یاد آ جائے نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے ہوا پہلا طریقہ نماز آپ نے پڑھی تین رکعت پڑھی اور آپ اٹھ گئے سلام پھیر دیا چاہاں آپ امام ہو چاہاں آپ اکیلے ہو پیچھے سے کوئی شخص آر کا آپ نے تین پڑھی مختلی آر کا آپ نے تین پڑھی آپ کیا کریں گے آپ نے کم کر دی ہو نکل گئے تو اس کا طریقہ یہ ہے لیکن یہ بلکل جلی ہوا تو یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد نماز کے وقت کے بعد بلکل جب ہی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے امام آئیں گا کھڑا ہوں گا یا وہ آدمی یا کھڑا ہوں گا اللہ اکبر رکعت باندیں گا اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی ایک رکعت چھوٹی تو ایک رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے سورے فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخری رکعت چھوٹی تھی اس کی رکوع کریں گا سب کریں گا اور مکمل ہوگا خائدے میں ایک رکعت پڑھ کر خائدہ کریں گا خائدے میں مکمل پڑھ لیں گا تشہود میں جو جو دعائیں ہوتی اتحیات ہے درود ہے اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو کہتے پڑھ لیا وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر سجدے میں جائیں گا اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا اللہ اکبر سجدہ کریں گا اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ تعدد کم تھی ہو گیا طریقہ یاد رکھئے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے دو اس کے بعد پھر سے اتحیات نہیں پڑھنا ہے آپ پورا اتحیات پہلے پڑھ لینا ہے پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے سلام کیا دو سجدہ اور سلام ہے صرف پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد دو سجدہ اور سلام سمجھ گیا بات اب آپ نماز سے باہر نکلے امام ہو یا مختدی ہو یا معاف کرنا امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو اور کسی نے کہا آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھ لی بھائی صاحب امام صاحب پانچ رکعت ہو گئی آپ کی اب تو ایکسس ہو گیا نا آلریڈی تو صرف امام آئیں گا اللہ اکبر کہیں گا سب لوگ اللہ اکبر کہے گا سجدے میں اس ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے اور یہ سجدے بیٹھ گئی ہو رہے ہیں جب سجدے میں چلا گیا پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا السلام علیکم رحمت اللہ ہو گئے یہ سجدے سہو کا طریقہ نماز میں یاد آئے تو نماز کے بعد کمی کا اظہار ہوتا نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہوتا یہ سجدے سہو کی طریقہ